اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین پوائنٹ میں ہمیں شیئر کرنا چاہتا ہوں گئی ہے The Real Prayer The Real Prayer حقیقی دعا کیا ہے اور The Naked Prayer is The Real Prayer اردو کے لئے ہاں ہاں اس کے لئے کیا آٹا کیا اس کا سکنگ ہے بڑی بیفکنسی بات ہے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا تک پہنچ نہیں پاتے ہیں دعا ایک بہت بڑی خدمت ہے دعا ایک بہت بڑا آرٹ ہے دعا ایک بہت بڑی پریولیج ہے So The Real Prayer is The Naked Prayer وہ برہنہ دعائیں جو ہم خدا کی حضور میں گزران سکیں یہ کہہ سکیں تو حوالہ پڑیں گے مطی چھے بار سفہ نو پہ اور اس کی پانچیں سے سافیہ The Real Prayer The Naked Prayer وہ دعائیں جو خدا ان کے حضور میں خاص طور پر پہنچتی ہیں دعا کی میکنیزم کیا ہے میکنکس کیا ہے دعا کی دینامکس کیا ہے کیسے دعا کرنی چاہیے دعا کیسے کام کرتی ہے ان ساری بارتوں کو ہم اس میں دیکھ بائیں گے So مطی رسول کی انجیر اس کا چھتا بار پانچیں آیت سے برکر ساتھ میں آیت تک ہم پڑھیں گے اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کے معنی نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لو کن کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر بار چکے بندکہ جب تم دعا کرے تو اپنی کوچھوی میں جا اور درماسہ بند کر کے اپنے باپ سے جو خوشید کی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو خوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بتا دے گا اور دعا کرتے وقت جو خوشید کی جو آپ دعا کرتے ہیں اس کی اپنی جگہ آندانی دعا کی اپنی جگہ ہے لیکن جو سب سے امپورٹن پریئر ہے اور جو سب سے ڈیفیکل پریئر ہے اور جو سب سے ریل پریئر ہے وہ آپ کی پرسنل پریئر ہے وہ دعا جو آپ شخصی طور پر خدا کے ساتھ بھکت بزارتے ہیں اور دعا اور وہ لوگ جو شخصی دعائیں کرتے ہیں اور اس میں خدا کے ساتھ وقت بزارتے ہیں وہ کبھی پبلک میں دعائیں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور اگر انہیں کرنی پڑے گی تو وہ مقتصر درین دعا وہاں پہ کریں ابھی ہم نے جو پیسیج پڑا دراب اس کو دوبارہ سے دیکھیں اس میں کیا دیکھا ہے کہ جب تو دعا کرے کیا کر اپنی کوٹری کا درماغ سبان ایک ایسی جگہ پہ جار جہاں پہ صرف دور ہو اور خدا ہو شخصی دعا کیونکہ تیرا باب جو تجھے خشید ہی میں دیکھ در بدل در دعا کر ایک وی وار ایک اجر ہے لیکن کون دیتا ہے باب دیتا ہے جو وہ شیدگی میں دیکھتا ہے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی سو دیکھتا ہے پریئر دعا صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ خدا کے کان اس کو سنیں اس کا تعلق آدمیوں یا انسانوں کے سننے سے یا کانوں سے دعا کس نے سننی چاہیے کس کو سننی چاہیے کس کے لیے ہے خدا کے کان آپ کی دعا آدمیوں کے کان اگر آپ کی دعا کو سن بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے میں آپ کو کیا دے سکتا ہے کوئی اور آپ کو کیا دے سکتا ہے اس کے کان راست پاس کی دعاوں پر لکھے رہے ہیں سو پریئر is made for the ears of God صرف خدا کے کانوں کے لیے دعا بنائیں گے میری دعا ہم پہنچے پبلک کو سنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کتنی اندہ دعا کر سکتے جب تُو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا اور تمہارا آسمانی باپ جو تجھے بوشیدگی میں لیتا ہے اس کا عجر لیتا ہے سو اپنے لیے جو ہماری دعایں ہیں اور اپنے نیڈز کے لیے جو ہماری دعایں ہیں اور اپنے پرابلمز کے لیے جو ہماری دعایں ہیں وہ خدا کے کانوں تک پہنچتے ہیں آپ کی دعا خدا کے کانوں تک پہنچنی چاہیے وہ آپ کا مسئلہ ہے دعا کا جوا اگر آپ پیسلی اپنی شخصی دعائیں پبلک میں آپ کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے the problem you are facing is not a problem that's not the real issue پھر آپ کو بھی یہ نہیں بتا کہ میری problem کیا first thing about prayer is کہ وہ خدا کے کانوں تک پہنچنی اور اس کو جتنا private اور جتنا confidential اور جتنا personal آپ رکھ سکتے ہیں اس دعا کو اکر دوسری بار prayer must be mixed with feelings ورنہ وہ خدا تک نہیں پہنچنی feelings ہماری being ہمارے جذبار ہمارے احساسات ہمارا soul اس میں جب تک انڈیلہ نہیں جاتا ہے دعا دعا نہیں بلتا ہے چرچ میں آج جو دعائیں ہو رہی ہیں یہ plastic prayers یہ counterfeit prayers ہیں impressive تو ہو سکتی ہیں inconsequential ہیں results کوئی نہیں ہے جب تک emotions اس میں شامل ہیں انہا کیسے دعا کر رہی تھی وہ اپنا دل خدا کے حضور میں ان دل رہی تھی اور دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ نشے کی ہاتھ feelings emotions بے خودی وجدان ایک کیفیت تھی اس کی ایک emotion تھا اس کا جب وہ prayer جاتا رقائن نے کیا کہا next year you will be blessed خدا ہم یسو کے بارے میں دیکھیں بشریت کے دنوں میں اس نے کیسی دعائیں کرتا تھا عمسو بہا بہا کر دعائیں کرتا اور خدا درسی کے سباب سے اس کی سنی prayer میں کیا دو چیزیں ہیں character اور passion خالی لفظ جو بغیر جذبات کے ہیں خدا تک نہیں علیہ بھی ہمارا ہم طبیعت لیکن جب اس نے passionately برزور دعائیں کی تو اس کی so feeling less prayers are the nausea of the mind لفظوں کی لفظوں کی تقرار ہے ذہن کی تخلیق ہے جس کے کوئی فائد پر prayer پہلی چیز دعا خدا کے کان تک پہنچنے کسی انسان کے کان تک پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا کون مدد کر سکتا ہے یہاں با خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے prayers must be agonizing prayers دیکھیں اور کلیسیا پدرس قید میں تھا اور کلیسیا بدل و جان اس کے لئے دعا کر ایک دل ایک جان emotions feelings attachment unity اس پریئر میں involved یہ ہم کلیسیا دعا کی بات یہ جو passage ہے لیکن جو مین چیز ہم study کریں وہ یہ personal prayer آپ کتنی دعا کرتے ہیں شخصی طور آپ کیسی دعا کرتے ہیں feelings کے ساتھ feeling less prayer جب آپ غیر قوموں کے لئے دعا کریں ملک کے لئے دعا کریں کسی اور کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اس میں کیا صرف loves ہے ready made prayers ریسٹر prayers سندھے کے لئے plastic covered prayers ریپلکا prayers یا real prayers جس میں آپ کی ساری بھی دل فیال سوچیں لفظ جذبار آنسو آہیں اور روم بھی ایسی آہیں بھار بھار کر ہمارے لئے شفایت بیٹا بھی رو رو کر دعائیں کر رہا ہے باکرو کیسے دعائیں کرتا کیا لگا رومیو آٹھ بار میں گرونیو آٹھ بھی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کہہ جا سکتا جتنی آرام سے ہم دعائیں کرتے ہیں اگلیسی ہم میں اور پریئر میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہم جتنی لبی لبی دعائیں کر رہے ہیں آئی ڈاؤٹ یہ کہیں پہنچ بھی رہی کہ نہیں پہنچ سو پریئرز کریں پرسنل پریئرز سب سے زیادہ کریں چرچ پریئرز بھی کریں لیکن پٹ یور فیلنگز آگے لگائیں اپنی دعائیں اگلیسیگ پریئرز کریں آنسوں کے ساتھ دعائیں کریں باکہ ان کو ریزرلز یوں ہیں کو پڑیوچیز سو چرچ نے اپنے آپ کو بہت اورگنائسٹ کر دیا ہے دیاری بریسیگ سیٹ اپس ہیں سینچریز ہیں سٹیٹلی آڈکیٹوریمز ہیں اور جیٹ سیٹ مایکرو ویب جو ایج ہے ہم نے بڑی 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 پلیسز تیار کر لی ہیں خوبصورت بیلڈنگز ہمارے پاس ہے لیکن کیا ہمارے پاس دعا کرنے والے خوبصورت لوگ بھی ہیں کیا ہم نے لوگ بھی بنا لی ہیں کے نہیں بنا لی ہیں یہ خالی بیلڈنگز بناتے ہیں کیا ہم نے پرستار بھی بنا لی ہیں کیا ہم نے دعائیں کرنے والے بھی پیدا کی ہیں کے نہیں کی ہیں کہ صرف ہم چرچ کا ٹھیک ہے پروٹوکال is very good thing چرچ کا ڈیکورو ہونا چاہیے that is also very good thing but the main thing is کیا وہ لوگ ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے جو دعا کر سکیں جو ورشپ کر سکیں اور جو خدمت کر سکیں پاکستان کا چرچ ان تینوں چیزوں میں فیردہ اسی لیے ہمارا جو چرچ ہے وہ پیسے مانگنے پر لگا ہے اس کو بیلڈنگ بنانی ہے اس کو ایسی چاہیے اس کو گاڑیاں چاہیے موبائل فون چاہیے بیلڈنگز چاہیے اچھی بات ہے اچھی چیزیں ہونا اچھی بات ہے لیکن دعا کرنے ملے لوگ کون کون پیدا کرتے ہیں اور خدمت کرنے ملے لوگ کون پیدا کرتے ہیں اس کو کسی چیز پہ ہے ہماری پرسنل لائف میں جو پرسنل پریئر ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اگنائسنگ پریئرز ہونی چاہیے ایسے آپ آنسو بہائیں اور ایسی دعائیں آپ کے دل سے نکنیں جو خدا نے آپ کے دل مٹھا دی ہیں کسی اور بندے کو نہ پتا ہوگا آپ کیسی دعائیں پر ایکنائسنگ پریئر کرنے والے بوجھ کے ساتھ جو لوگ دعا کرنے والے ہیں وہ ملکوں کو جیتنے والے دوستی بات سب سے زیادہ جو چیز ہماری پریئر کو فیول کرتی ہے ہماری دعاوں کو دیس کرتی ہے وہ ہماری نیس وہ ہماری پراؤگمز ہیں وہ ہماری اگر ہم پرسیکیوشن میں سے گزر رہے ہیں پراؤگنز میں سے گزر رہے ہیں نیس میں سے گزر رہے ہیں قربانیوں میں سے گزر رہے ہیں تو خدا کی اچارہ ہے کہ ہم اپنی پریئر کو رنگدرس کی آگ سے اس کو ہم جلائیں اس لیے خدا بار بار ہماری زنگی میں نیڈز لے کے آتا ہے تاکہ ہم پریئر کی پاور کو پرڈیوز کرسے اور جب ہم پرسنل پرائیوٹ پریئر میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ہمیں نہیں دیکھتا ہم کیا دعا کر رہے ہیں ہمارے دل سے کیا نکل رہا ہے تو ہم اس بات کو کنفیس کر رہے ہیں خدا کے آگے ہم دیر رہے ہیں خدا بند خدا تو ہی واحد ہشتی اور تو کوئی تو ہی واحد بینگ ہے جو میری دعا کو سن سکتا ہے اور میری دعا کا جواب دے سکتا ہے اور میں تیرے آگے جھتا ہم میرا مقدمہ تیرے کورٹ میں پیش ہوتی میری نیٹ تیرے کورٹ میں پیش ہوتی میری مشکلات میری مشیبتیں میرے دب میری عزمائشیں جس میں سے میں گزراidd خدا بند خدا میں تیرے کورٹ میں ان کو پیش کرتا ہوں میں تیرے آگے بینڈ ہو جاتا ہوں تاکہ میری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جب ہم دعا میں خدا کے آگے چھپ جاتے ہیں پھر کوئی دنیاوی قوت آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہی خدا کے آگے چھپنا سی اول ٹیسٹرمنٹ کے پروفٹس جب دعا میں جاتے تھے تو وہ اوندے مو لیٹ جاتے تھے فرش کے اوپر خدا کی حضور آج ہم ہمارے لئے مشکل ہو گیاں موڈرنائز کچھر میں ہیں کٹسی ہونے چاہیے بیٹھنے کے لئے دعا بھی بڑی دیسٹرمنٹ میں ہونے چاہیے وہ ایک نائزنگ پریئر وہ خدا کی آگے چھپ جانا اوندے مو لیٹ جانا ابرہام خدا کا مندہ جب دعا کرتا تھا کئی کئی گھنٹے خدا کی آگے موسیٰ بھی ابراہام بھی لیٹے رہتے تھے خدا کیا اوندے مو زمین پر گرے رہتے تھے اور دعا کر دیا انہیں پتہ ہے دعا کی ویلیت ہے جتنا بڑا لیڈر ہوگا اتنی گہری دعا ہوگا اور جتنی گہری دعائیں ہوں گی اتنے بڑے لیڈرز اس ملک میں جنم دیں اگر کچھ چیز آپ کو پریزرگ کر سکتی ہے آپ کی خیلومت کو آپ کی چرچ کو آپ کی انوائنٹی کو آپ کی ایڈینٹی کو آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کی فیملی کو اگر کوئی چیز پریزرگ کر سکتی ہے وہ پریہ ہالیلویا آج چرچز جو ہے وہ فیکٹس کے ساتھ آرے چال دیں عداد و شمار کے ساتھ دنیا میں مسیحیت اتنے پرسنٹ ہے ہمارے چرچ میں اتنے لوگ آتے ہیں ہمیں اتنی دعای یقین میں رہی اتنی لوگ دعا پہ آتے ہیں وہ نمبرز اور فیکٹس تو زیادہ فالو کرتے ہیں لیکن کیا آپ سچائی تک بہن چکے ہیں بات نمبروں کی نہیں کہ چرچز کا نمبر کمنا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے چرچز کے پاس سچائی کمی ہے آئے ایک اوالہ پڑھیں ردیکیہ کی کلیسیہ مقاشرہ تین پار چودہ سے انہیسہ مقاشرہ تین پار چودہ سے انہیسہ یہ بائیبل کی آخری کتاب ہے اگر آپ کنی اور ہیں تو جلدی سے ماں بھی پہنچ جائیں اور تیسرا بات ہے سو یہ کلیسیہ سوچتی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے تو یہ خدا منہ نے کہا کہ بچوں اور پانچ چیزیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں تم یہ سوچتے ہیں ہم یہ ہی ہیں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم یہ ہی ہو وہ کلیسیہیں جو دعا نہیں کرتی ہیں وہ وہ ڈیسیپشن میں رہے وہ سمیتے ہیں ہمارے پاس یہ کچھ ہے لیکن جب وہ دعا میں جاتے ہیں خدا منہ نے بتاتا ہے بیٹھا تمہارے پاس کچھ پہ نہیں you are bagger and you are blind کیا کہہ رہے ہیں وہ لدیقیہ کریسیہ سے تو اندہ ہے اور تو بیکاری ہے ہاں جب پڑھیں اور لدیقیہ کی کریسیہ کے پرشتے کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برہ گواہ اور خلاہ کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں ترے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا اور چونکہ تُو نہ تو سرد گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے موں سے نکال پھیکنے کو ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں کلیسیہ یہ سمجھ رہی ہے یہ ماندہ یہ سمجھ رہے کہ میں دولت ماندہ ہوں ہم جا آگے اور مالدار بن گیا ہوں اور بڑا مال ہے میرے پاس increase with goods اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے میرے پاس سب کچھ ہے کیسی زبردست کڑیس ہے دولت ماندہ ہے ساری چیزیں ہیں بیلڈنگ ہے اے سی لگیا ہے نلکیں چاہ رہے ہیں بات روم ہے گیس روم ہے واش رونز ہیں لائپ ریز بنی ہیں یہ چیزیں ہیں سب کچھ میرے پاس ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ہم جا آگے اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خان لیکن تُو یہ نہیں جانتا ہے کہ تُو کیا ہے your rest تُو کمبخت کچھ بھی نہیں ہے تیرے تُو کمگال ہے روحانی کا اوپر ہم جا اور غریب اور تندھا اور ننگا ہے you are poor and you are blind and you are naked خدا مندو چرچ کی تصویر دکھا رہے ہوئی ہے یا تو ایک ایسا ظلیل چرچ ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں نہ تُو گرم ہے نہ تُو شرد ہے نہ تُو دعا کرنے والا نہ منادی کرنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے کیوں prayerless church is a blind church prayerless church is a beggar church wicked church دنیا کو خوش کرنے تو دنیا جیسے بان گئے خدا کو خوش کرنے تو چیرچ میں آگے آنجی آگے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید دے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سپید کو شاک لے لے تاکہ تُسے پہن کر ننگے بند کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کیلئے سنوہ لے تاکہ تُو بی نہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تمنی کرتا ہوں پہ سر گرم ہو اور توبہ کر امین سو پرسنل پریئرز جو ہیں جو ہیں وہ نکیڈ پریئرز پھر آپ نے دوسری بات دیکھی جو آپ دعا کی سکول میں چل جاتے ہیں دعا کی ریلم میں چل جاتے ہیں آپ ایک ہائر ڈیمینشن میں موک کر رہے ہیں جب خدا نے کائنات کو بنایا تو اس کی دس ڈیمینشن اور سائنٹیزم میں بتاتے ہیں کہ بہت جب جب یہ کائنات ڈیویلپ ہو رہی تھی بن رہی تھی تو اس کی چار ڈیمینشنز کھلی رہ گئی اور چھے ڈیمینشنز خدا نے بند کر رہی ہے یہ بڑی سائنٹیفیٹ بات ہے اور جو چار ڈیمینشنز کھلی رہ گئی ہمیں کون سی ہیں ہائٹ لینڈ تائم انسان صرف ان چار ڈیمینشن کو جانتے ہو اس میں موٹ کر سکتا ہے چھے اور ڈیمینشنز تھی سائنس نے یہ پروپ کیا ہے خدا نے کائنات کی وہ چھے ڈیمینشنز روپ دی بند کر دیں وہ ابھی فنکشن نہیں کر دیں اور جب یہ دوبارہ سے فنکشن کریں گی پھر ہمیں سمجھانی شروع ہو جائے گی انگلز کیسے موٹ کرتے ہیں خدا کس ریپن میں رہتا ہے ایٹرنیٹی کیا چیز ہے وقت کے اندر ہونا وقت سے باہر ہونا کیا چیز ہے ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم ہی four ڈیمینشنز رہے ہیں تیسری بات جان دعا کے بارے میں بھی دیکھیں گے وہ یہ ہے اگر دعا نہیں میننگفل ہونا ہے so it cannot be fictitious it must be honest we must be honest before god اپنی نیڈز کا خدا کے سامنے اقرار کریں خدا ہم میری یہ یہ دو کٹ کٹاؤ تمہارے باز پہ we have to be honest before god اپنی weaknesses کا خدا کے زور میں اقرار کریں خدا میرے اندر یہ یہ کمزوری ہے خدا میں نے یہ یہ گناہ کی ہے میں ان سے توبہ کرتا ہوں we must be honest before god اگر ہماری دعاوں نے میننگفل بننا ہے we must be honest before god not only before god and also before man جتنے زیادہ ہم خدا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ honest ہوں گے آپ کی prayer life اسی قدر powerful ہوگی آج کے believers نے اپنے آپ کو بہت سے کپڑوں میں چھپایا ہوا we are hiding under our titles بہت سے نام ہیں family names ہیں church names ہیں traditions ہیں degrees ہیں experience ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس میں cover کیا ہوا ان کپڑوں میں آپ نے آپ کو چھپایا ہوا ہماری reality نہ خدا کو نظر آتی ہے خدا تو دیکھ رہے لیکن ہم نے چھپائی ہوا آئے آدم تو کہاں ہے لیکن لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہم نے اپنے بہت سے کمزوریوں کو بہت سے خانیوں کو character کی بہت سے کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے چھپایا ہوا لیکن مصیبتیں price یاد رکھیں مصیبتیں کیوں خدا ہماری زنگی میں آنے دیتا ہے nothing disrupts us as effectively as price مصیبتیں تو ازمائشیں pressure جب ہماری زنگی میں آتا ہے تو وہ basically یہ ہے کہ ہمیں وہ disrupt کر دیں جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں جو cover ups ہم نے اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں وہ اتار دیئے جائیں تاکہ اندر سے جو اثر انسان ہے وہ نظر ہے ہمارے دل میں کیا ہے اور ہمارے character میں کیا ہے جتنی تیزی کے ساتھ trials اس کو disrobe کرتے ہیں کوئی اور چیز اس کو نہیں express یا واضح یا بے پردہ نہیں کر سکتے ہیں ہماری منسٹری کا لیول ہماری transparency کے لیول پہ depend کرتا ہے ہم کتنے transparent ہیں اس کے اوپر ہماری خدمت کا لیول depend ہے praise the lord ہماری منسٹری کی depth کتنی ہے یہ ہمارے لیول آف nakedness پہ depend کرتا ہے خدا کے سان میں اور لوگوں کے سان میں ہم کتنے اتار سکتے ہیں کرائیس کی منسٹری کا highest point رو تھا جب وہ sleep پڑتے ہیں خدا کے لیے بھی انسان کے لیے بھی ان کی منسٹری کا یہ highest point تھا اور bible scholars ہمیں بتاتے ہیں when he was on the cross he was completely naked without any clothes رومی اسی طرح سے اپنے مجروموں کو مسلوک کر دی کپڑے کا ایک بھی ٹکڑا ان کے بدن پہ نہیں تھا جو پوشاک انہوں نے پہنی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی اتارنے تھی کہ جو اس کو لینا چاہتا ہے وہ لے لے اور جو اس پہ کرا ڈالنا چاہتے وہ کرا ڈال لے کیونکہ انہوں نے یہ learn کر دیا تھا اگر ہمیں خدا کے حضور میں جانا ہے we must learn the power of ناسپریسی اپنے آپ کو cover کر کے hide کر کے ہم خدا کے حضور میں نہیں جا سکھیں چھپا کے اپنے آپ کو پھر خدا کی حضور میں جانا اور دعائیں کرنا اور کچھ خدا سے ماننا یا عجیب کرنا منسٹری میں یہ possible نہیں ہے we must be honest before god and we must be honest before men ہمارے دل میں کیا ہماری character میں کیا ہے یہ expose ہوتا ہے جب ہم pressure میں سے بزرد کرچہ دیکھنے والے کی نگاہوں میں ہم اپنے آپ کو بہت چھپا لیتے ہیں اور cover کر جاتے ہیں لیکن بہت سی زندگیوں میں اندر ہوں کے طفان چڑھ رہے ہیں بہت سے طفان زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو cover کر کے رکھ رہے ہیں but let me tell you today اپنے آپ کو خدا کے سامنے ان دیر اپنی غلطیاں بھی ماننے اپنی weakness's بھی ماننے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرنے توبہ بھی کرنے ان دیر دے آپ اپنے آپ کو آپ خدا کے سامنے آپ کے طفان پھان جائیں آج بہت سے زندگیوں میں پیز آنیاں چاہ رہی ہیں اور اس کے بعد بہت سے لوگ سخت ترین بارشوں میں سے گزر رہے ہیں خدا ہم چاہتا ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو cover کیا ہوا ہے let them go off our lives تاکہ ہم خدا کے سامنے real اور naked ہو جائیں خدا ہماری spiritual life میں ہماری ministry میں ہمیں اس point تک لے کے آتا ہے through trials through sufferings through temptations through problems through needs through hardships خدا ہماری ہمیں اس point بھی لے آتا ہے یا لانا چاہتا ہے جہاں پر ہم اپنے سب کچھ جتنے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں دنیا بھی کپڑے آپ نے ہم cover کیا ہوا ہے ہم خدا کے سامنے سب کچھ ادا ریل ہو جائیں قرآن کے سامنے مان نے اپنے ساری weaknesses خطاہوں کو کمزوریوں کو اور قدا کے سامنے naked ہو جائیں this is the moment and this is the time جب ریل پریئر جنم لیتی ہے جب آپ خدا کی سامنے بالکل بے پردہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے سامنے ہوں دیلتا ہوں اور اپنی ساری غلطیاں خطا ہوں اور تم زوریاں کو مان دے this is the point where the real prayer begins ہماری دعائیں اس لیے نہیں ہیں کہ لوگ سنے آگے ہیں واہ واہ پاستان نے بڑی سی دعا کیا ہے ہماری دعائیں اس لیے ہیں کہ خدا کے throne room تک وہاں پر سنائیں وہاں پر سنی جائیں جہاں پہ اس کا تخت لگتا ہے for that kind of prayers we must be living and honest life real زندگی بسر جلیں اور honest زندگی خدا کے ذور میں بسر جلیں جب مصیفے پریشانیاں حلال ہمیں خدا کے سامنے بلکل ہماری ساری گارمنٹس روح اتار دیتی ہیں اور ہمیں بلکل خدا کے سامنے نیکٹ کر دیتی ہیں یہ وہ آپ کی زندگی کا point ہے جہاں پہ آپ دعا کرنا سیکھتے ہیں آپ کی دعایا زندگی کا حلال سکھتے ہیں خدا ہم دیکھ میں یہاں پہ کھڑا وہ میری حالت کیا کہ آتا تیرے پاس دمزور اور راچہ دیکھ میری حالت اس سے پہلے کی جو دعائیں ہیں یہ فکٹیسیس پریئرز ہیں یہ پلاسٹک پریئرز ہیں یہ میٹ اپ پریئرز ہیں یہ میٹ اپ پریئرز ہیں خدا کو ایسی دعاؤں سے کوئی متاثر نہیں کر سکتے when we come to the point کہ ہم خدا کے سامنے اپنی ویکنس اس کا اقرار کر لیتے ہیں we come to the point of nakedness یہ مصیبت ہیں یہ حالات ایک ایک کر کے جیسے کسی اورنگ یا کنوں کے اوپر چھلکہ اتارا جاتا ہے یہ آپ کی زندگی پر سے وہ چھلکے اتارے جا رہے ہیں تاکہ جو ریال مین ہے آپ کا جو دل ہے اور آپ کا جو ریال کریکٹر ہے وہ پراہ کے ساتھ یہاں پہ دعا اس لیے بہت سے لوگ دعا نہیں کر سکتے نہ وہ شخصی دعا کر سکتے ہیں اور جیٹس میں دعا کر سکتے ہیں خدا کو لاؤ کریں کہ وہ آپ کے گندے کپڑے اتار دیں خدا کو پرمیشن دیں کہ وہ آپ کی برانی زندگی اتار دیں جب آپ اپنا دل خدا کے سامنے کھولتے ہیں آپ کا ماضی بند ہو جاتا ہے when the heart opens the past is closed بہت سے لوگی سیدھی آج لگ اپنی مسیبتوں میں سے نہیں دکھ لے ہیں آپ خدا کو لاؤ نہیں کر رہے کہ وہاں پہ کپڑے اتار دیں وہ کپڑے جو گناہ ہوتا ہے وہ کپڑے جو دنیاوی ہیں جو انسانوں نے آگ اوپر ڈال دی ہیں اور اور آپ کو اپنے کبر پہ کبر کرتے چلے جا رہے ہیں اس لئے لوگاں دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور میں اس spiritual لیکن نیس میں نہیں جا سکتے ہیں جانا نہیں چاہتے ہیں خدا کو permission ہی دینا چاہتے ہیں کہ خدا ان کو چھوئے اور ان کی زندگی کے ان کے روئیوں کے ان کے دل کے ان کی عداد کے ان کے نیچر کے پرانے کپڑے اتار دیں جب تک یہ کپڑے آپ کے نہیں اتریں گے آپ دعا میں شروع نہیں ہو سکتے آپ کی دعا یہ زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتے پھر جب آپ یہ کپڑے اتار دیتے ہیں گندے کپڑے جو گنا الودہ انسان کے ہم نے پہنے ہوئے ہیں جب ہم یہ چیزیں خدا کے حضور میں ریل ہو جاتے ہیں اتار دیتے ہیں اونسک ہو جاتے ہیں خدا میں نے فلان کے ساتھ ایسے کیا خدا میں نے فلان کے بارے میں یہ کہا خدا اس کے تعلق سے میرا رویہ یہ تھا اور میں یہ سارے کور اتار پھر خدا اپنے تقس سے اٹھتا ہے اور خدا آپ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید وہ شاک ہے وہ آگے پڑھتا ہے اور وہ راست بازی کا نباس آپ کو پینا دیں جہاں سے دعا ختم ہوتی ہے وہاں سے پرست شروع ہوتی جب ہم خدا کی سان برہ نہ ہو جاتے ہیں ہماری زندگی جتنی بھی ہے پچال ساٹ ستر سال یہ تیمپری ہے give it to God یسو کو یہ زندگی دے دیں وہ آپ کو اپنی اپنی زندگی دے جب یہ دنیا بھی لباس ہم اتار دیتے ہیں ہماری دعا یا زندگی کا آغاز ہوتا ہے پھر خدا آگے پڑھتا ہے اور اپنی شاہ ہمیں پناہ دیتا ہے پھر ہماری ورشب کا آغاز ہوتا ہے اس لئے بہت لوگ ورشب نہیں کر سکتے ہیں وہ گیت گا سکتے ہیں حمد نہیں کر سکتے ہیں وہ گانے گا سکتے ہیں عبادت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ان کو خدا کی طرف سے کپڑے نہیں کر تو سمجھتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن تو پہننے کے لئے سفید کچھ شاعر کچھ اس لئے دعا اور چیز ہے پرستش اور چیز ہے یہ اپس میں مکس نہیں ہو سکتے یہ تیل اور پانی کی دعا میں ورشب کا کوئی حصہ نہیں ورشب ورشب جب آپ دعا کے لیبل سے آگے بڑھتے ہیں پھر آپ ورشب کے لیبل میں داخل ہو جائے دعا وہاں پہ شروع ہوتی ہے جہاں خدا آپ کے کپڑے دار دیتا ہے اور آپ خدا کے سامنے ٹرانسپیرنڈ ہو جاتے ہیں ورشب وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب خدا آپ کو اپنا لباس پھلا دیتا کیرس میٹیز نے بہت کچھ مکس کر دی ہے لیکن میں جو پینتی کاؤسٹر ہوں میں اس کو پھر اپنی واپس اصلی جناب پھلانا چاہتے اگر تم میں کوئی مسئیبت زیادہ ہو تو دعا کر اگر خوش ہو تو دعا اور ہے ہم دعا دعا اور جگہ پہ شروع ہوتی ہے ہم دور جگہ پہ شروع ہوتی جب ہم خدا کا لباس پہن دیتے ہیں پھر آپ ہم کر سکتے ہیں ہاں نظر میں بھی کر سکتے ہیں نسر میں بھی کر سکتے ہیں دعا کی جگہ اور ہے ورشت کی ہم کی جگہ ہم اگر تم میں کو مسئیبت زیادہ وہاں کیا لکھیں ہم دعا کریں دعا کریں پرائیوٹ پریس کریں دیپ پریس کریں اگنائز پریس کریں ریال پریس کریں نکیڈ پریس کریں خدا کے ساتھ اور اگر خوش ہو تو ہم کی اور چلی دعا دعا ہم کا اپنش میں تعلق اس طرح سے نہیں جیسے کی اور اگر تو ان میں کوئی بیمار ہو تو قلیس کے حضور دون دون اور وہ کیا کریں گے تیر مالکہ تمہارے لئے دعا کریں گے اور جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گے اس کے سبب سے بیمار اٹھ کر شفاہ کے لئے ایمان کی ضرورت ہے جو نیلز کے لئے آپ پریر کرتے ہیں اس کے لئے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ایک ایسی پریر دعا ورشپ کو جنم دیتی ہے ماں کی طرح لیکن کیسے ماں اور بچہ علاق ہوتے ہیں جلا ہوتے ہیں ایسے دعا دعا ہے اور ورشپ ورشپ ہے اس کی جگہ اور ہے جب خدا آپ کو اپنے اپنا لباس پینا دیتا ہے جب یسر مسیح کا سفید لباس آپ مل جاتا ہے پھر ہم ورشپ کرتے ہیں بار بار مکاشر کتاب میں پڑھتے ہیں ایک بڑی فیڈ کیا کر رہی ہے وہ ورشپ کر انہوں نے کیا پہنے ہوئے ہیں سفید جام اور وہ خدا کی حمل جب تک یہ سفید جام آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا آپ کیسے اس کی حمل کر سکھے یہ راست رباسی کا لباس یہ دیوائن ریس یہ پاکیز کی کا لباس جب تک ہماری لائف میں نہیں ہوگا ہم کیسے ورشپ کریں پھر ورشپ لیڈر چار رکھ ہم در رہے ورشپ کرو میرے ساتھ کرو وہ چرچ کتھ رہے گ وہ کسی اور لیول پہ ہے ورشپ لیول پہ دعا کرنے والا کسی اور لیول پہ ہے ورشپ کرنے والا کسی اور لیول جب آپ خدا کے حضور میں چھکتے ہیں اور دعا کرنے والے بنتے ہیں خدا پھر آپ کو اپنا لباس پیناتا ہے پھر جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ ورشپ کرنے والے بنتے خدا پھر ایسے فرستہ ڈھونتا جو روح اور چائز سے آخری بار اس پیغام کی عور نہیں پاڑا روح روح کافی نمبہ ہم اتنی دور نہیں جا سکتے ہیں the last point is some people are missing their blessing وہ بھی ڈیسٹ میں سے گزر رہے ہیں وہ ٹرائد میں سے گزر رہے ہیں وہ سفر میں سے گزر رہے ہیں بجہ ایک بہت سی وجوہ کو سکتے ہے let me describe one reason why some people رہے ہیں spiritual people are missing their blessings انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ اپنی image کو یا اپنی position کو کسی کے آگے جو spiritual لوگیں خاص طور کو جھکنا یا کسی کے مقابلے پہ آ جانا یا یہ سوچنا یا مجھے اس بردے سے یہ بننا ملی دعا کرے گا مجھے بلیسنگ ملے گی so we feel very humiliating about لیکن ہماری کچھ بلیسنگ ایسی ہیں ہماری کچھ anointings اور graces ایسی ہیں جو خدا ہمیں ordinary لوگ کے طرور دینا چاہتے بلیسنگ بلیسنگ کچھ بلیسنگ کچھ بلیسنگ آپ کی زندگی میں آپ کی سینئر کی طرف سے آئیں گے کچھ بلیسنگ آپ کی زندگی میں اپنے جنئر کی طرف سے چرچ کی یہ منٹیلیٹی ہے ہم اس شخص سے جائیں گے ہمارے لیے دعا کریں جو چرچ میں سب سے سینئر پاس تھا ہم باقیوں بائی پاس کلنے کچھ ہم آپ ان کے پاس بھی انوائنٹنگ ہے آپ کو بلیس کریں اور چرچ میں جنئر ہیں ان کے پاس بھی انوائنٹنگ ہے جو آپ کے اس بریک یا میریکل کے لیے یا اس دیل یا ٹرائل یا ٹیمپٹیشن میں سے نکلنے کے لیے جس کو آپ پھلو آپ کو جس کی ضرورت ہے آئیم ایک اوالہ پڑھیں متی چار بار اس کی دوسری اور چالیس دن اور چالیس رات واقع کر کے سو ہم اس پیریڈ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں پورٹی ڈیز رائشتز ویلڈنیس میں سے گزرے اور چالیس دنوں کے بعد ان کو بھوپ لگ لیے اس کے بعد تین عظمائشیں ہیں سو دشمن اس وقت سب سے زیادہ آپ کے اگنسٹ آئے گا جب آپ کسی کسی چیز کو دینا چاہتے ہیں اور جب کرائش نے اس سارے جو وارفیر دی جو اٹیک تھا اسے کمپلیٹ کر لیا اپٹر ہیز وکٹری اس سے پہلے نہیں اکیلی اس سے مقابلہ دین مرتبہ بنیس آیا دین مرتبہ دین مرتبہ دین مرتبہ مقابلہ کیا اور کیسے کیا اکیلے کیا بہتر ہیز وکٹری کہ کوئی آئے اور کرائیسٹ کو منسٹ کرنے اب کرائیسٹ تھی ایکسپیکٹیشن کیے رہے کہ سینس میں کون ہوں خدا کا بیٹا ہوں تو مجھے منسٹ کرنے کیلئے کون آئے گا فادر گوڈ آئے گا یا پاکرو آئے گا لیکن ان دونوں میں اس سے کوئی نہیں کون آیا فرسٹے آ کر اس کی he came the angels came to minister Christ اور کرائیسٹ کی greatness دیکھیں کہ انہوں نے الاغ کیا انہیں انجلز کو جب کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ فرسٹے جو خود خدا نے بنایا the lower beings lower than Christ lower than God Christ نے ان کو لاؤ کیا کہ وہ آئیں اور مجھے منسٹ کریں اس جو میری نیٹ ہے اس وکٹری کے تعلق سے اس تیمٹیشن کے تعلق سے اس فاسٹنگ کے تعلق سے میرے حالات کے تعلق سے مجھے کچھ ضرورت ہے کوئی مجھے منسٹ کریں lower beings Christ کو منسٹ کرنے although Christ is the highest being اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور اقلاطا بیٹا ہے اور مجسم کلام ہے اور وہ مجھے دیندہ ہیں اور اتنی بڑی خدمت اس کے سامنے ہے اتنا بڑا کام اس نے کرنا ہے لیکن اس کو قول نہیں ہے یدی fps